پاک الیکٹرک بائیک کا آج ٹوٹل ریویو آپ کو بتائیں گے کہ یہ بائیک میں کیا کیا خامی اور کیا کیا خوبیاں ہیں ٹھیک ہے الیکٹرک بائیک یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ ایکسیلیٹر ہے اس کا یہ اس کی بیٹری لائف یہاں پہ بھی شو ہوتی ہے یہاں پہ بھی شو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تری موڈز ہیں اس کے ایکو موڈ ہے فاس موڈ ہے سپورٹس موڈ ہے دو موڈ چلیں گے سکسٹی فائیو سکسٹی تک سپیڈ کرے گی آئل ٹینک کا بھی قصہ ختم کر دیا ہے آئل ٹینک کا ڈککن ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کی الیکٹرک ہب موٹر ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کا انجن ہے اور یہاں سے یہ چلتی ہے یہ پاور لیتی ہے ایک ٹرم بریک ہے نیچے اور ایک اوپر فرنٹ بریک ہے اور یہ فلی آٹومیٹک اور فلی وارٹرکروف جب بھی آپ اس بائیک کو خریدیں گے جسٹ آپ نے ایک دفعہ اس کے خریدنے کے پیسے لگانے اس کے بعد آپ کو کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ چین ہے نہ کلچ ہے نہ گیر ہے نہ کیک ہے نہ ہی موبلائل ہے نہ ائر فلٹر نہ آئل فلٹر کوئی خرچہ نہیں ہے نہ پیٹرول جب آپ نے ایک دفعہ اس کو لے لیا تو پھر آپ کو سکون ہو جائے گا آپ کے ایکسپینس قتم ہو جائیں گے اور نہ وائبریشن ہے نہ شوش راب ہے نہ نوائس ہے اس میں شکر علاقہ جو بھی لے کے جائے گا وہ سکھ میں رہے گا اور یہ بہترین پروڈکٹ ہے پاگ الیکٹرک اور جولٹا یہ ایٹی کلومیٹرز چلتی ہے ون چارج پہ اور ون پنٹ فائیو یونٹ اس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے اس کا تقریباً تیس سو روپے ایک چارجنگ کا خرچہ ہے اور ہر طرح سے وارٹرپروف ہے بارش میں ہم نے خود بھی چلائی ہوئی ہے میرے پاس بھی یہی بھائی کے ہم خود بھی ایوز کر رہے ہیں اور سیل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ